روایت مجھے یاد آگئی ہے پڑھ کر کے بعد ختم کرتا ہوں ایک بزرگ تھے حضرت مالک بن دینار مالک بن دینار رضی اللہ بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت مالک بن دینار ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ رستے سے جا رہے تھے بادشاہ کی کنیز تھی اور اس کنیز کی خدمت میں سیکڑوں کنیز رہتی تھی بہت خوبصورت تھی وہ کنیز بڑی حسین تھی وہ کنیز تو وہ دریا سے گسل کر کے جا رہی تھی ان کی نظر پڑ گئی پوچھا کس کی کنیز ہے کہ بادشاہ کی ہے قریب گئے کہا اے کنیز تو کس کی کنیز ہے کہ بادشاہ کی ہے بہت پیار کرتا ہے بادشاہ مجھ سے کہ وہ بیچے گا تجھے تو اس نے بالوں کو جھر جھری دی اور کہا کہ تو خرید پائے گا بادشاہ سے مجھے اتنی ساری سیکڑوں کنیزیں میری خدمت پر لگا رکھی ہے تو خرید پائے گا مجھے اگر خریدنا ہے تو چل اے بابا چل اور اس سے بات کر میرے بادشاہ سے اللہ کے ولی تھے بیڑ خوف نیڈھر لوگ بادشاہ کے دربار میں گئے ارے مالک بن دینار آپ کیوں آئے کہا یہ کنیز خریدنے کے لیے ہو آپ خریدیں گے کہا ہاں کتنے میں دوگے کہا چلو میں جتنے میں دوں گا وہ چھوڑ دو آپ کتنے میں خریدوگے وہ بھول آپ کتنے میں خریدوگے فرمایا دو سڑیوی خجور دو سڑیوی خجور لے لے یہ کنیز دے دے ہسنے لگا کا سڑی خجور بھی ایسی کنیز دیکھو نا آپ کتنی خوبصورت ہے حسین اور جمیل ہے کہ بادشاہ اس میں کچھ عیب ہے اس میں کچھ عیب ہے اسی لئے سڑیوی خجور پر لینا چاہتا وہ بھی دو کہا کیا عیب ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ مسوانک نہیں کرے گی اس دور میں برس کا اور پیشٹ کا دور نہیں تھا نا کہا اگر یہ مسوانک نہیں کرے گی تو اس کے موہ سے بدبو آئے گی یہ نہائے گی نہیں تو اس کے بدن سے بھی بدبو آئے گی چندی نگر نہ نہ ہے تو اس کے بدن سے بدبو کوئی نہیں بیٹھ سکتا کوئی بات بھی نہیں کر سکتا اتنی موہ سے بدبو آئے گی اور یہ بے وفا ہے یہ مر جائے گی یہ بے وفا ہے مر جائے گی مر جائے گی تو تجھے صدمہ دے جائے گی اور اگر تُو مر گیا تو پھر کسی دوسرے سے دل لگا لے گی بادشاہ اتنا ہسا اتنا ہسا کہ بابا مالک بن دینار کوئی ایسی بھی کنیز ہے کہ جو مسواق نہ کرے تو اس کے موہ سے بدبون آئے جو نہ بھی نہائے تو اس کے جسم سے بدبون آئے اور وہ نہ مرے اور جس کے پاس جائے وہ بھی نہ مرے فرمائے ہاں میرے پاس ہے وہ کنیز وہ جتنی مسواق نہیں کرتی اس کی اتنی خوشبو بڑھتی جاتی جتنا نہیں نہاتی ہے اس کی بدن کی خوشبو بڑھتی جاتی ہے وہ مشک اور انبر سے پیدا ہوئی ہے اس کی خوشبو ہی خوشبو ہے اور وہ جس کو مل جائے گی وہ جس کو مل جائے گی وہ بھی نہیں مرے گا اور وہ خود تو کبھی نہیں مرے گی ایسی کنیزیں میرے پاس اچھا وہ تو خود نہ مرے اور وہ جس کو مل جائے وہ بھی نہ مرے کہاں کہاں اسی کو جنتی ہور کہتے ہیں اسی کو جنتی ہور کہتے ہیں کہا وہ کتنے میں ملتی ہے بہت سستی ہے بیٹا کہا وہ کتنے میں کہا جب سب سو جائیں رات کو سب سو جائیں تو چھپکے سے اٹھ اور دو رکت نفیل نماز پڑ اور رو کر اپنی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کر بس وہی دو رکت پر وہ جنتی ہو اتنی سستی ہے وہ تو نہایت سستا سودھا وہ تو نہایت سستا سودھا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی کھالی ہے اللہ کے گھر میں کہتا ہوں ہوروں کا ذکر حدیث میں آیا تو کر دیا پھلوں کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا تو کر دیا لیکن اگر میرے دل کی پوچھو اللہ جانتا ہے اگر میرے دل کی پوچھو اللہ ہور والوں کو ہورے دے دے پھل والوں کو پھل دے دے اپنی تمنہ تو بس اتنی ہے کہ جنت میں جائیں تو اپنی آقاوں کا دیدار نصیب ہو جائے پنجتن پاک کا دیدار نصیب ہو جائے گھو سخاجہ کا دیدار نصیب ہو جائے نبی اور آل نبی کا دیدار نصیب ہو جائے اور اپنے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے میں کہتا ہوں جنت کے فلوں کی عظمت بھی سر آنکھوں پر ہوروں کی عظمت بھی سر آنکھوں پر لیکن جو لذت دیدار میں ہے وہ لذت اور نعمتوں میں کہاں بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا اور اس کے حبیب کا دیدار خیر سے نصیب فرمائیں اور اللہ خیر سے اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں مولا تو جانتا ہے ہم جو دعائیں کر رہے ہیں ہم اس قابل تو نہیں ہیں ہم تیری جنت کے قابل نہیں ہیں تیری جنت بہت عظیم ہے ہم تیرے دیدار کے قابل نہیں ہیں تیرا دیدار بھی بہت عظیم ہے لیکن مولا تیری رحمت بہت بڑی ہے ہم تُس سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں ہمیں جب تک رکھ ایمان پر رکھ دنیا سے جائیں تو ایمان پر جائیں اور ایمان والوں کے ساتھ ہی ہمارا حشر نشر ہو اور ایمان پر ہی جنت میں داخلہ ہمارا نصیب ہو اور خیر سے تیرہ اور تیرے محبوب کا دیدار تیرے پیاروں کا دیدار نصیب ہو مہینے بھر جتنی بھی گفتگو ہوئی اس گفتگو کے درمیان کوئی مجھ سے گلتی قرآن مقدس کا درس دینے میں کیونکہ کہاں اتنی بڑی کتاب کہاں میں طالب علم اگر اللہ مجھ سے کوئی گلتی ہو گئی یا کوتائی ہو گئے تو معاف فرما دے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کل زمی واتوب علی جتنی اچھی باتیں تھی مولا وہ سب تیری طرف سے اور تیرے محبوب کی طرف سے تھی اور اگر کوئی گلتی ہوئی ہے تو وہ میرے نفس کی شرارت ہے سو مجھے معاف فرما دے اور جتنا علم ہے وہ تیرا ہی دیا ہوا ہے تیری عطا سے ہے اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اسے معاف فرما دے اور اللہ یہ میرے ساتھی جو تراوی کے بعد جم جمہ کر بیٹھتے تھے تھکن کے باوجود بھی اللہ ان سب کو تیری شان کے لائق نعمتیں برکتیں عطا فرما قرآن کے فیض و برکات سے اللہ تو سب کو مالا مال فرما سب کی زندگیوں میں تبدیلی عطا فرما دے اور سب کو تو اللہ والا بنا دے رسول والا بنا دے اللہ و اولیاء اللہ والا بنا دے اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت میں آفیت عطا فرما نعمتیں برکتیں پوری دنیا میں کئی ملکوں میں لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ہماری اس محفل کو درس قرآن کی سنتے رہے اللہ ان سب کو بھی اپنی شان کے لائق بہتر جزا عطا فرمائے آڈیو کیبل پر بھی گھروں میں خواتین وغیرہ سب سنتے رہے اللہ ان سب کو بھی اپنی شان کے لائق نعمتیں برکتیں نصیف فرمائے الفاتح